دوستو فروٹس ہم سبھی کو بہت پسند ہوتے ہیں اور یہ ہماری صحت کے لیے بہت اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے سب سے مہنگے فروٹس کے بارے ہم بتاؤں گا تو چلیے آپ کی قیمتی زمین کا دھیان رکھتے ہوئے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو نمبر ون بدھا شیپ پیرز دوستو آپ سبھی بازار سے ہمیشہ ایک ہی شیپ کی ناشپاتی لاتے ہوں گے لیکن اب ذرا اس بدھا شیپ کے ناشپاتی کو دیکھئے اس ناشپاتی کو چائنہ میں اگایا جاتا ہے جب پیڑ پر فل آنا شروع ہوتا ہے تو بدھا کی شیپ کے ساچے کا استعمال کیا جاتا ہے اور پھر جیسے اسے ناشپاتی بڑا ہوتا ہے تو وہ بدھا کی شیپ میں آ جاتا ہے اس ناشپاتی کی قیمت نارمل شیپ والے ناشپاتی سے کافی زیادہ ہوتی ہے اس ایک بدھا شیپ ناشپاتی کی قیمت قریب 680 روپے ہوتی ہے نمبر 2 روبی رومن گریپس یہ انگور جاپان کے اشیکاوہ نام کی جگہ پر اگایا جاتے ہیں اور اسے ٹیبل گریپس بھی کہا جاتا ہے اس انگور کے ایک گچھے میں سبھی انگور ایک ہی سائز کے ہوتے ہیں اور ایک انگور کا ودن 20 گرام ہوتا ہے اب اگر ان کے پرائز کی بات کی جائے تو صرف ایک انگور کی قیمت قریب 16 سو روپے ہوتی ہے وہ بھی صرف ایک انگور کی نہ کی پورے گچھے کی نمبر 3 بلیک ڈائمنڈ اپل دوستو آپ سبھی اپل ضرور کھاتے ہوں گے یہ بہت ڈلیشیس ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن اب ان بلیک اپلز کو دیکھئے انہیں بلیک ڈائمنڈ اپل کے نام سے بھی جانے جاتا ہے انہیں ویسے تو بلیک اپل کہا جاتا ہے لیکن ان کا اصل کلر بھینگنی ہوتا ہے یہ صرف پوری دنیا میں چائنہ کی ریجن طبت میں اگتے ہیں ان اپلز کا ایسا کلر یہاں کے انوائرمنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے اس علاقے میں دن اور رات کا ٹیمپریچر بہت الگ ہوتا ہے اور یہاں سورج کی الٹرا وائلڈ لائیٹ ڈائیکٹ پڑتی ہے اسی وجہ سے یہ اپل کالے یا بینگنی کلر کے ہوتے ہیں یہ اپلز بہت مہنگے ہوتے ہیں اور اسی لیے انہیں کھلو کے حساب سے نہیں بلکہ ایک سیپ کے حساب سے بیچا جاتا ہے جس کی قیمت لگ بگ پانچ سو روپے ہوتی ہے دوستو خاص طرح کہ اس عام کو جاپان میں اگایا جاتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی مارکٹ میں ملنے والے منگوز سے الگ ہوتا ہے یہ میٹھا ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں آناناس اور ناریل کا بھی سواد ملتا ہے اس عام کو جاپان میں گرمی اور سردی کے موسم کے بیچ میں تیار کیا جاتا ہے اس ایک عام کا وزن 350 گرام ہوتا ہے اب اگر بات کی جائے ان کی قیمت کی تو ان دو منگوز کو ایک باکس میں ساتھ میں بیچا جاتا ہے اور ان دو منگوز کی قیمت قریب دھائی لاکھ روپے ہوتی ہے دوستو گرمیوں کے موسم میں ہم سبھی لوگ وارٹر میلن کو کھانا بہت پسند کرتے ہیں لیکن کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وارٹر میلن سکوائر شیپ میں بھی ہو سکتے ہیں ان تربوس کو کیول جاپان میں ہی اگایا جاتا ہے اس تربوس کو ڈیکوریشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے انہیں بنانے کے لیے جاپان کے لوگ اسکوائر فریم کا استعمال کرتے ہیں جب یہ تربوس چھوٹے ہوتے ہیں تب ہی ان فریمز کو تربوس کے اوپر لگا دیا جاتا ہے اور بعد میں تربوس اسکوائر شیپ میں ہو جاتے ہیں اس طرح کے ایک تربوس کی قیمت ہزار ڈالر ہوتی ہے جو کی پچھتر ہزار روپے ہوتے ہیں نمبر سیکس سیم بیکیا کوئن سٹروبیری دوستو اس سٹروبیری کو بارہ سٹروبیری کے ایک پیک کے ساتھ بیچا جاتا ہے اور ہر ایک پیک کی قیمت اٹی فائف ڈالر ہوتی ہے جو کی انڈین روپیز میں چھہزار روپے کا پڑتا ہے مطلب ایک سٹروبیری پانسو روپے کی ہوتی ہے ان سٹروبیریز کو الگ طرح سے تیار کیا جاتا ہے یہ نیچرلی بہت لال ہوتی ہیں اور انہیں کئی دنوں تک اسٹور کر کے رکھا جا سکتا ہے ایک میں یہ بارہ کی بارہ سٹروبیریز سیم سائز شیپ اور ویٹ کی ہوتی ہیں جاپان میں بہت سے لوگ ان سٹروبیریز کو گفت دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں نمبر سیوین سیکائی ایچی ایپل دوستو سیکائی ایچی جاپان کی ایک کمپنی ہے جو ہاں 1960 سے بزنس کر رہی ہے ان کا ایک سب سے ایمپورٹن پروڈکٹ ایپل ہے دوستو سیکائی ایچی ایپل دنیا کا سب سے سودش ایپل ہے اور اس کے ایک ایپل کی قیمت قریب پندرہ سو روپے ہے اس ایپل کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ہینڈ پولینیٹڈ ہوتا ہے اس کے پیڑ کی بہت دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے اور اس کا ایک ایپل لگ بگ 900 گرام کا ہوتا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کریے گا تھانکس